بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہزار چار سو اٹھتر صحیح بخاری حضرت صاحب ویرابی بغاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں جماعت میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال دیا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا اسے کچھ نہ دیا حالانکہ وہ شخص مجھ سے مجھے زیادہ پسندیدہ تھا میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر گیا اور رازداری اس کے طور پر عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ نے فلان شخص کو نظر انداز کر دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں آپ نے فرمایا مومن نہیں اسے مسلمان کو ہو میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر وہ پھر اس کا وہ حال جو مجھے معلوم تھا مجھ پر غالب آ گیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ فلان شخص کو کیوں اراز کر رہے ہیں اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں آپ نے فرمایا مومن کی بجائے مسلمان کو ہو حضرت سعید کہتے ہیں میں پھر خاموش ہو گیا لیکن مجھ پر وہ بات غالب آگی جو مجھے اس کے مطلق میں جانتا تھا میں نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ نے فلان شخص کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا مومن کی بجائے مسلمان کہو اس کے بعد آپ نے فرمایا میں کسی شخص کو مال دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اس اندیشے کے پیشے نظر دیتا ہوں مبادہ وہ چہرے کے بل دوزخ میں گر جائے ایک روایت میں ہے کہ سعید نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن اور کندے کے درمیان ہاتھ مارا فرمایا اے سعید متوجہ ہو جا بے شک میں اس شخص کو اس لیے دیتا ہوں سعی بخاری 1478 سعید اے سعید